السلام علیکم جائے میں شیک آپ لوگوں کے ساتھ اور سٹیل سیکٹر کا بھی انیلیسز کرتے ہیں اس سے پہلے بینکنگ سیکٹر بھی ہو چکا ہے سیمٹ ہو چکا ہے جو آٹو سیکٹر ہے اور اس سے لیٹر جو پارٹس کا آٹو پارٹس کا سیکٹر ہے وہ بھی ہو چکا ہے کیمیکل سیکٹر بھی ہو چکا ہے چینل سبسکرائب کر لیں اور وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں ان میں آپ کے تمام تقریباً شیئرز کو ٹیکنیکلی بتایا ہے کس لیول پہ بائے کرنا ہے سٹاپ لوس کیا ہونا ہے ایکزٹ پوائنٹ کیا رکھنا چاہیے آگا سٹیل بہت اچھا مومنٹم چل رہا ہے اس کا بھی اور اس میں پہلی ریلی ہو چکی ہے اس کے بعد یہ ری اکیومولیشن فیز میں ہے اور انیشیل جو اس کا ٹارگٹ ہے مطلب اس ریلی کا ٹاپ ہوتا ہے وہ سولہ روپے پچاس اس ستنہ روپے تک کا یہ سمال لیول جو ٹریڈر ہیں ان کے لیے لیول ہو سکتا ہے لیکن جتنا اچھا مومنٹم اور یہ اکیومولیشن چل رہی ہے یہ بائیس تیس روپے تک کا لیول آپ کو دکھا سکتا ہے اس کے علاوہ اے ایس ایل کی بات کریں آئیشہ سٹیل ملز تو یہ بھی بہت ٹائم سے سائیڈ ویس تھا اب آہستہ آہستہ یہ اپ سائٹ پہ جا رہا ہے یہ آپ کو اس کا چارٹ بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس میں آپ کا جو سٹاپ لوس ہے وہ ہونا چاہیے سات روپے کا سٹاپ لوس رکھئے اور وہ بھی اس طرح سے کہ سات روپے سے نیچے اگر کلوز کریں ادر ویس جو سیفر سائٹ پہ سٹاپ لوس ہے نا وہ یہ لیول ہے چھے روپے ستر پیسے کا اور ابھی اس میں ری اکیوملیشن چل رہی ہے اور اس کا جو پروپر بریک آٹ لیول ہوگا وہ آٹھ روپے سے پلس کلوزنگ ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو ایزیلی ایزیلی دس سے گیارہ روپے تک کے لیے بڑا کلیر نظر آئے گا اور اگر یہ مومنٹم مارکیٹ کا اور یہ سالٹ رہا تو گیارہ بارہ روپے تک کا ٹارگٹ یہ کو بڑا ٹارگٹ مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ اس میں بڑے لمبے عرصے سے اکیوملیشن ہو رہی ہے اور والیوم بہت بہت امپروو ہو رہے ہیں اب ریلی سٹیل بہت اچھا لگ رہا ہے جی اس میں ایک اچھی پہلے ایک انیشیل ریلی چلی تھی پندرہ روپے سے لے کے یہ جا کے اس نے جو بریک لگائی تھی چوبیس روپے پچیس روپے کے درمیان تو اس کے بعد اس نے ری ٹریس بھی ہوا ٹھانہ روپے تک گیا اور پھر کنسولیڈیشن کے بعد اب دوبارہ اپسائٹ کے لیے کلیر ہے اور مجھے لگتا ہے اس میں آپ اپنا اگر سٹاپ لوس لگا لیں ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا سٹاپ لوس بائیس روپے پچاس تک بائیس روپے پچاس پیسے تک کا سٹاپ لوس ایک مناسب سٹاپ لوس ہے اور یہ جو ایک لیول دکھا سکتا ہے جس کے لیے میں کافی کانفیڈنٹ ہوں کہ آ جائے گا یہ لیول انشاءاللہ جلدی اور وہ ہے بتیس سے پینتیس روپے تک کا لیول اور اس کے اوپر کلوزنگ ہمیں بیالیس روپے تک کے لیے یہ شیئر دکھا سکتا ہے اس کے علاوہ جی کریسنڈ سٹینز یہ ایک اچھی نیوز کے بعد اور ایک ان کا جو ریسنڈی نوٹیفکیشن آیا تھا کہ ان کو ایک بڑا آرڈر ملا ہے اس کی اماؤنٹ جو پہلے سے چل رہا تھا اس کی ویلیویشن یا اماؤنٹ یا سیلز یا کانٹریکٹ کی اماؤنٹ بڑھ چکی ہے کافی ساری تو اس میں پروفیٹابیلیٹی بڑھ جائے گی اس کے بعد سے یہ مسلسل دو کیپ لگ چکے ہیں تو یہ ایک ویسے بھی بڑی اچھی کمپری میں لگتی ہے مکسچر ہے صرف سٹیل سیکٹر میں نہیں ہے یہ کورٹنگ میں بھی ہے ٹیک سٹائل میں بھی ہے یہ ادھر کمپریز میں انویسٹمنٹ بھی کرتی ہے اس کے پاس کچھ پاور سیکٹر کے شیئرز بھی ہے جہاں سے ڈیویڈنٹ آئے تو اس میں ادھر انکم جنریٹ ہوتی ہے تو یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کا آپ سٹاپ لوس رکھ لیجئے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا سٹاپ لوس ہونا چاہیے یہ فورٹی ٹو روپی تک کا سٹاپ لوس رکھا جا سکتا ہے اور اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا اور مجھے وہ لگ رہا ہے کہ شارٹ پریڈ ہمیں دکھا سکتا ہے ففٹی ایٹ سے سکسٹی روپی کا اور اس سے اوپر کی کلوزنگ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس لیول تک مومنٹم ابھی چل رہا ہے مارکیٹ کا تو یہ ستر اسی روپی تک کا لیول دکھا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں آئی این آئی ایل کی تو یہ میری فیورٹ کمپریز میں سے ہے اور پی آؤٹ بھی دیتے رہتے ہیں تو اس کا جو سٹاپ لوس لیول ہے یہ ایک سو بارہ روپی کا سٹاپ لوس لیول ہے اگر سیفر سائیڈ پہ کریں تو ایک سو نو روپی کا سٹاپ لوس لیول ہے اور یہ ہمیں دکھا سکتا ہے میرا جو ذاتی خیال ہے اس کو جانا چاہیے اپنے ایک سو چالیس روپی سے ایک سو ساٹھ روپی کے لیول تک اور یہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے سٹاپ لوس بھی اس کا بتا دیا ٹارگٹ بھی انٹری آپ کرنٹ لیول کے قریب لے سکتے ہیں آئی ایس ایل میں بھی مومنٹم بہتر ہوتا جا رہا ہے اور اس کا سٹاپ لوس آپ کا سکسٹی فور کا سٹاپ لوس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو لیول جو دکھائے گا یہ ایٹی ٹو سے ایٹی ایٹ روپی تک کا لیول دکھا سکتا ہے کرنٹ لیول پہ بھی آپ انٹری لے سکتے ہیں اور اگر ڈپ لگے تو مزید بائنگ ہو سکتے ہیں موگل میں بھی مومنٹم سٹرونگ ہے اور اس کو بھی آپ بائے کر سکتے ہیں ایٹی ایٹ سے نائنٹی روپی تک کا ٹارگٹ رکھ کے موسیقی موسیقی